آپ دیکھ سکتے ہیں عبدالکلام آجاز سے کتنی محبت ہے کہ یہاں پر کچھ عورتیں قرآن پڑھ رہی ہیں جو کہ ان کی روح کو شکنیت ملے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی محبت ہے ان سے کہ پوری دنیا میں ان کی انتقال سے ایک صدمہ سا پہنچا ہے اور یہاں پر قرآن پڑھتی ہوئی عورتیں جو کہ یہ دکھا رہا ہے کہ کتنی بڑی حسکسیت تھے مولا اے اب کلام اجزاد سوکھی اس ایسی سکسیت سوکھی دنیا میں بار بار پائدہ نہیں ہوتا ہے اسی بیلڈنگ میں ہے عبدالکلام اجزاد سوکھی ایک ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑی صدمہ لگا کل اور یہاں پر عام لوگ کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے دیکھ رہی ہیں جو کہ یہ بہت بڑی ہمارے ہندوستان کے لیے ایک ایک تاکی بات ہے آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کہاں شہیں اور یہاں پر اس دیر میں بولیں گے کیونکہ قرآن میں ہوتا ہے کہ وہاں پارا تک پڑا جاتا ہے جہاں رکنے کا وقت ہوتا ہے وہاں وہیں رکا جاتا ہے اس لئے تھوڑی دیر میں ہی بولیں گی آپ کہاں سے ہی آئی ہیں میں گلی کی ہوں میں ترکمان گیٹ سے آئی ہوں میرا نام رزیہ ہے اور بہت اچھی انسان تھے وہ سمجھ لو ایک ہندوستان کے لیے بہت بڑی شخصیت چلی گئی ہے کیونکہ لوگوں کے لیے بہت ہمدرد تھے بہت ہانے تھے سب کے بہت ہانے تھے ایک بہت بڑی شخصیت چلی گئی ہی ہماری کی دستان سے آپ کو جب یہ سنی کہ ان کا انتقال ہو گیا تو کیسا لگا آپ کو بہت بڑے دل کو دھکا لگا ہے کہ ایک سر پہ سے بہت بڑا سائے اڑ گیا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم نہیں ترہا کر سکتے کس طرح کا سائے ایک بہت بڑی شخصیت تھی اس لئے بہت بڑا دھکا سا لگا بڑا افسوس ہوا ہے سن کر کے ایک بہت بڑا دیل کو دہل لائکے ایک دم پہنچا ہی ہے دھکا سا لگا ہے کہ یہ کیا ہو گیا کیونکہ ایک ہندوستان کے لئے بہت بڑی شخصیت تھی ہم ان کے لئے پرانشریف پڑھتے ہیں جیسے آپ کے گیتا کہتے ہیں ہم پرانشریف کہتے ہیں کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو مغفرت کے لئے ہوتی ہیں سور مرک ہے سور یاسین ہے یہ ان کو پڑھتے ہیں سور بکار این کو پڑھتے ہیں